امریکہ، انگلینڈ، اسرلیا، یورپ، جرمنی اور ایسے کئی ممالک ہیں جو اس وقت پڑھائی کے لیے نوجوانوں کے پسندیدہ مکتصور کیے جاتے ہیں۔ آج کل ہر دوسرے نوجوان سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس نے عالی تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا ہے جس کے لیے وہ سکالرشپ ڈھونٹا نظر آتا ہے۔ پاکستانی سوشل میڈیا پر ایسے مختلف گروپس اور پیجز موجود ہیں جو یونیورسٹی سکالرشپس کے لیے نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ پیجز نہ صرف سکالرشپ کے بارے معلومات فراہم کرتے ہیں بلکہ پہلے سے تعلیمی سکالرشپس پر بیرون ملک جانے والے لوگوں کے تجربات سے بھرپور ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر موجود ایک پیج سکالرشپ کورنر دکے سی ای او محمد فواد آفریدی سن دو ہزار تیرہ میں ایک ایکسچنج پروگرام پر امریکہ گئے تھے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا جب وہ اس پروگرام پر جانے کے لیے درخواست جمع کروا رہے تھے تو ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا کیونکہ ان کے علاقے میں اس وقت کوئی بھی ملک سے باہر پڑھنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ فواد آفریدی کا تعلق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں زم قبائلی علاقے فاٹا سے ہے۔ فواد آفریدی نے واپس آ کر دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کا سوچا اور فیس بک پر پیج بنایا۔ اس پیج پر اب پانچ لاکھ سے زائد سارفین موجود ہیں۔ اس پیج پر ہم دنیا بھر میں کھلنے والے تعلیمی سکالرشپ، ایکسچنج پروگرامز اور انٹرشپ کے بارے میں مکمل معلومات کے ساتھ ساتھ آفیشل لنکس بھی دیتے ہیں تاکہ لوگ خود سے بھی مکمل تسلی کر لیں۔ فواد آفریدی کا کہنا ہے کہ میں اس پیج پر لوگوں کو مکمل معلومات دیتا ہوں کہ وہ فارم کس طرح بھری اور کون کون سی غلطیاں ہی جو وہ نہ کریں۔